احضب اللہ من الشیطان و راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ امیدہ سب حریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے بیٹ شیٹ کی کافی عصبات یہ ایک والیم لانچ کرنے لگیں اس سے پہلے عصبتہ کلو میں بھی یہ ویڈیو جلوم رات کی رات کو لگے ہیں جلومت المبارک کو اپلوڈ ہو آپ لوگوں سے جیسا کہ پہلے بھی التجا کرتے ہیں ابھی بھی کریں گے حصوصاً بالحصوص جلوم رات کی رات اور جلومت المبارک کو اکیہ علیہ السلام کے بارکہ میں جتنا زیادہ ہو سکے درود اسلام پیش دیا کریں انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہیں جو آپ کو ملیں گی اب بات کرتے ہیں جی بیٹ شیٹ کی لیٹ آنے کی ریزن کیا ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے ہم الحمدللہ اپنا ہی مال بنواتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے راہ فیبرک بلے ڈنڈیں پھر پرنٹن کروائیں جسٹ اور جسٹ یہی ریزن ہے کہ کم سے کم پرائس میں لانچ کیا جائے اس والیم میں بھی صرف کلار ڈزائن ہی ہوں گے اچسپورٹ کوالٹی کا فیبرک ہو جا بن نصار کلیکشن جیسا کہ لکھا ہو گئے اس کی جو میئرمنٹ آ جائے گی ٹھینوے بھائی ٹھینوے انکلیز ہوتی ہے سی ایم میں یہ بن جاتی ہے دو سو چھتالیس دو سو چھتالیس لیندھ اور ویٹھ اس کی اتنی اتنی آئے گی روٹین ویس لو پاکستان میں بیڈ یوز ہوتے ہیں وہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو غالبا ہوتے ہیں سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے پیلو کے اگلو سٹینڈرڈ رکھا گیا وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہی ہو جا انیس وی انتیس ہو جا فیبرک کا بتاتا چلوں ایکسپورٹ کوالٹی کا فیبرک ہے تقریبا تقریبا تی ٹو فیفٹی کے آراؤنڈ آباؤٹ ہے کچھ اس میں دیزائن ایسے ہیں جن کا فیبرک ٹو ہنڈرڈ پلاس تو سب کے ہیں کسی ڈزائن کے ٹھرےڈ 200 کرلاس ہوں گے کسی کے سوارين 800 ہو سکتے ہیں جب احتیاطا بتائے سب کے آرماسٹ ٹو 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 ہنڈی پت بھی ہو گئے اب ٹو 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 کیا ہوتا ہے ہے یہ ٹھرےڈ ایکاؤنٹ ہوتے ہیں ٹو 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 ٹی کا کیا ہوتا ہے ٹو 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 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ روٹین وائز بزار سے بائے کرتے ہیں وہ ہوتی ہے 76 66 یا 66 66 اس طرح اب 76 66 بھی ہوگی تو وہ تقریباً بند لائے گا 132 یا 142 تھریڈ بندے ہیں کا مطلب ہے 125 اور 145 کریں گے تقریباً اس سے ڈبل آج لاتی ہے ایسپورٹ کوالٹی فیبرک ہوتا ہے یہ اس کے لی پیلو کے کور آج لائیں گے اس کو اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو اس میں سیلف ڈیزائننگ شو ہو رہی ہوگی فیبرک میں لیسا کہ یہ آپ دیکھیں گے یہ ڈیزائننگ فیبرک کے اندر ہے ہے ہی یہ سپورٹ کوالٹی کا فیبرک ہوتا ہے اس ٹائم اگر اس کا راہ فیبرک فریش لیا جائے تقریباً 275 روپے میٹر اس کا راہ فیبرک ہو جا اس کو جو ہم نے واش کروایا ہے ہم اس کا اپنے ذبان میں فلی واش بولتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے فلی واش کیا ہوتا ہے تو اس کے اجسپینس بھی زیادہ ہوتا ہے پرنٹنگ روٹین وائز فورٹی فائب سے لے کے نائنٹی روپیز تک تو چلتی ہیں اس کی آرموسٹ سسٹی روپیز پر میٹر کی پرنٹنگ تھی اگر ہم اس کو جسٹ کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ دو سو پر لکتر پر راہ فیبرک ہے ساٹھ روپے اس کی پرنٹنگیں تو یہ پر میٹر بند لائے گا دو سو پینتیس روپے یہ اس کا پلو آگ لائے گا اس کو بھی اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو اس میں بھی سٹرائپ آئی ہوئی ہے جیسے پہلے آپ نے بیٹ شیٹ دیکھی تھی جو آپ لوگوں کو ملی تھی وہ بھی ساٹن سٹرائپ تھی یہ بھی ساٹن سٹرائپ میں ہے کسی بھی بیٹ شیٹ کی قوالٹی لون نہیں ہے ایک ڈزائن لی یہ آگ لائے گا اگین از کرتا ہے جلو راہ فیبرک ہے اس ٹائم آل موسٹ دو سو پینتیس روپے ریٹ ہے جو دو سا حباب کام کرتا ان کا تو پتہ ہے کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ بھی لازمی بزار سے پتہ کروا سکتے ہیں ایک ڈزائن لی یہ آ جائے گا اب پر میٹر تین سو پینتیس روپے یہ بنتا ہے تقریبا سوا تین میٹر کی ایک یہ بیٹ شیٹ بنتی ہے وید اس کے پلو کے تین سو پینتیس روپے پر میٹر اس کی کرافٹ بنتی ہے اس ٹائم کے مطابق آل موسٹ سوا تین میٹر کی ایک بیٹ شیٹ بنتی ہے کن کے سائز کی جس میں دو پلو ہوں گے تو یہ کرافٹ آج لائے گی ایک ہزار اٹھاسی روپے اس کے بعد تقریبا تقریبا ایک سو پچلیس روپے کم سے کم بھی لو ہرکلے آج لائیں گے وہ ایک سو پچلیس ایک سو پر کلاس آتے ہیں اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے اس کی باٹری ڈیٹیل وغیرہ نکال کے تقریباً بارہ سو پر کلاس تھا کہ یہ کراس سو پر جاتی ہے اس کی اول سائٹ دیکھیں گے تو اس میں بھی سٹرائپ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ سارا اچسپورٹ کوالٹی کا فیبرک تھا جو ہم نے لارٹ وائز خریدہ تھا اس کے بعد پرنٹن کروائی ہے پلو ان کے بھی وہی سائز آج لائے گا یہ یونیورسل سائز ہوتا ہے بزار میں اٹھارہ اٹھائیس بھی کلالتے ہیں یہ انیس انتیس ہی ہیں اس کی اگر آور لاکن دیکھیں گے تو یہ جیسا کہ میں نے پلو کی انر سائٹ آپ کو دکھا رہا ہوں بہترین انداز سے پانچ داگے جو چلتے ہیں اسی سے ہی آور لاک کیا گیا ہے یہ سپورٹ کوالٹی میں جو یوز ہوتا ہے ویسے ہی اس کو سٹیچ کروایا گیا تھا لاسٹ ڈزائن یہ آج لائے گا اگر اس ٹائم بھی فریش مال بنوائیں گے تقریباً بارہ سو پر کلاس میں بنے گی ایک بیک شیٹ ہول سیل میں بھی اس کوالٹی کی جو پرائس ہے وہ تقریباً تقریباً چودہ سو روپیہ تو مست ہے کچھ دوست اخباب سولہ سو روپیہ میں بھی سیل کر رہے ہیں کوالٹی پر ڈپینڈ ہوتا ہے یہ مال روٹین ویز ملتا بھی نہیں ہے 76-66 ہوگی وہ بزار سے ایزی لی مل جائے گی اس کا آراف فیبرک بھی یہ والی جو ساٹن سٹرائپ میں آگین اس کرتا ہے چلو یہ ساٹن سٹرائپ ہے تو اس کا جو فیبرک ہے روٹین ویز نہیں ملتا لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہم نے 1100 میں ہی ایک بیٹ شیٹ دی تھی ابھی بھی تو اس کی پرائس رکھی ہے وہ 1100 ہی ہوگی یہ والی جو بیٹ شیٹ دکھائی ہے یہ بھی ساٹن سٹرائپ پر ہی ہے میں بھی ویڈیو میں نظر نہ آئے اگر قریب سے بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی سٹرائپ بنے ہوں ہیں یہ فیبرک کے اندر ہوتے ہیں ویٹ ویز بھی ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے جو عام کھیتر کھیا سٹر بیٹ شیٹ ہوتی ہیں اگین عرض کروں گا یہ جتنی بھی بیٹ شیٹ ہیں ان کو آپ لوکل جو مارکٹ میں پرائس ہوتی ہیں یہ کوالٹی ہوتی ہے اسے کمپیر نہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے الحمدللہ ہم نے جب بھی بیٹ شیٹ لانٹ کی ہے ہمیں بہتر سے بہتر رسپونس ہی مل رہا ہے اس کا نہ یہ ریٹ بزار میں ملے گا اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے اس ٹائم بھی اگر آج بنوائیں گے تقریباً تقریباً بارہ سو پر کلاس اس کی کاسٹ آج لائے گی بہت کوئی کلوزنگ میں کرے گا تو بارہ سو روپے میں آج لائے گی اس سے کم میرا نخیال آئے گی فولی واش پرنٹنگ کے ساتھ ہم نے پہلا بھی لو والگم لانٹ کیا تھا اس کی پرائس گیارہ سو ہی رکھی تھی اس کی پرائس بھی الیون ہنڈرڈ ہی رکھیں گے وہ ٹی ٹو ہنڈرڈ تھی یہ ٹی ٹو ہنڈرڈ سے ٹو ففٹی تک تو مست ہیں مینز یہ اس سے پلس ٹوالٹی میں ہے ویٹ بھی ان کا زیادہ ہے فور بیڈ شیٹ کا یہ والیم ہو جا جو بن لے گا کلار ہزار کلاسو روپے کا فور ہنڈرڈ ہی اسٹو پر کلوریر کلار لیز آئیں گے ایک سیٹ جس میں کلار بیڈ شیٹ ہوں گی مختلف ڈزائن ہوں گے کلار ہزار آٹھ سو روپے میں بنے گا جو دوست حباب فیصل آباد والی شاپ یہاں لہور والی شاپ سے بائی کریں گے تو کلوریر کلار جس بھی یہ نہیں کرنے پریں گے امید ہے ویڈیو کی سمجھ آگے ہی ہوگی کسی کا بھی کوئی بھی کوئیسٹلن ہو لازمی ہم سے شیئر کیلئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ محافظ